نئی فصل کا سمیں نزدیک آتا دیکھ مسور میں بکوالی کا دباو بڑھا بکوالی کا دباو بڑھنے و لیوالی کمزور پڑھنے سے چالو سابتہ کے دوران مسور کی قیمتوں میں گراوٹ کا رکھ دیکھنے کو ملا جبکہ گت سیزن میں اچھا بھاو ملنے سے کسانوں نے مسور کی بجائی پر ادھگ زور دیا مانا جا رہا ہے کہ بجائی بڑھنے و موسم فصل کے انکول بنا رہنے سے اس ورش مسور کے گھریلو اتپادن میں بڑھوتری دیکھی جا سکتی ہے وہی فلحال کمزور مانگ کے چلتے اس سابتہ مسور کے بھاو میں بیس سے پچیس ڈالر پرتی ٹن کی گراوٹ درز کی گئی ہے ادھر آیاتکوں کی بکوالی بڑھنے و مانگ کمزور پڑھنے سے چالو سابتہ کے دوران ممبئی مسور کی قیمتوں میں پچاس سے پچھتر روپے پرتی کونٹل کی نرمی درز کی گئی اور اس نرمی کے ساتھ بھاو سپتہانت میں مندرہ چھ ہزار پچیس روپے حجیرہ چھ ہزار ایک سو روپے و کنٹینر چھ ہزار ایک سو سے چھ ہزار دو سو روپے پرتی کونٹل پہنچ گئے ہیں اسی پرکار کولکاتا مسور میں بھی اس سابتہ پچیس روپے پرتی کونٹل کی نرمی دیکھی گئی اور اس نرمی کے ساتھ بھاو سپتہانت میں چھ ہزار پچیس سے چھ ہزار پچھتر روپے پرتی کونٹل درز کیے گئے پورٹ کی گراوٹ کا اثر دال ملرز پر بھی پرتا دکھائی دیا جس کے چلتے دال ملرز کی لوالی کمزور پڑھنے سے اس سابتہ دلی مسور کی قیمتوں میں پچاس سے پچھتر روپے پرتی کونٹل کی گراوٹ درز کی گئی اور اس گراوٹ کے ساتھ بھاو سپتہانت میں چھوٹی کوٹا چھ ہزار پانچ سو پچیس روپے بوندی چھ ہزار نو سو پچیس روپے اتر پردیش سات ہزار پچیس روپے و دیسی بڑی چھ ہزار چار سو روپے پرتی کونٹل رہ گئی ساتھ ہی مانگ سمیت بنی رہنے سے چالو سابتہ کے دوران مدی پردیش مسور کی قیمتوں میں پچیس سے پچاس روپے پرتی کونٹل کی گھٹ بڑھ دیکھی گئی دوسری اور مانگ سامانے بنی رہنے سے چالو سابتہ کے دوران اتر پردیش مسور کی قیمتیں فلحال ستھر بنی ہوئی ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی